اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پڑھنے کے بعد ناف کے اوپر دم کریں اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیں تو فوراں وہ ناف اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے سبحان اللہ اور ظہر ہے کہ جن لوگوں یہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور ترہ ترہ کی ان کو یہ کرنی پڑتی ہیں ورزشیں تاکہ وہ ناف اپنی جگہ پہ آ جائے لیکن اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اگر وہ یہ عمل کریں تو ناف اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے اور دوسرا اس کے لئے دشمنوں کے خلاف بڑی زبردست تاثیر ہے اگر کوئی دشمن ایسات آتا ہے عیزہ دیتا ہے باز نہیں آتا ہے اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ اس صورت کی تلاوت کریں ان دشمنوں کا تصور کر کے اور جب ترمیہم ترمیہم کے لفظ پہ پہ پہنچے ترمیہم بہجارت میں سجیل اس پہ جب پہنچے تو اس وقت دشمن کا تصور باندیں اور پھر آگے صورت پوری کر لیں تو تین سو تیرہ دفعہ کریں کسی بھی قسم کا ظالم جابر دشمن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو تباہ و برباد کر دیں گے سبحانہ اللہ تو ایک ہی دفعہ کریں ایک دفعہ ویسے تو تین دن کامل ہے تین دن میں ہو گیا کام بہت ہے ورنہ یہ اکیس دن پورے کر لیں اور اس میں بڑی تاثیر ہے اور وہ دشمن جو ہے اگر اس کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیں گے تابہ دار کر دیں گے اگر کس میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دفعہ دور کر دیں گے اس کے اندازہ بڑتا تاثیر ہے اور دوسرا ہے کہ اگر کسی کیس ہے اور کیس جانا وہ اس کا ہے تو سچا لیکن مضبوط نہیں ہے سامنے والے کا جھوٹا کیس ہے لیکن مضبوط ہے بس اس کے وکیل بڑے تکڑے ہیں اور اس کی جان پہچان بہت ہے اور یہ بیچارہ سچا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں اور وکیل کے پاس کوئی دینے کی بھی اتنے پیسے نہیں کوئی اچھا وکیل رکھے ایسا مقدمہ ہے تو ایسا شخص جو ہے جب وہ مقدمے میں جائے تو یہ صورت فیل ایک سو مرتبہ ایک سو مرتبہ تلاوت کرے اول آخی گیار مرتبہ دور عبراہیمی کے ساتھ تلاوت کر کے جو ہے دعا کر کے اللہ تمارک و تعالی سے جائے اور عدالت میں جب کھڑا ہے یا بیٹھا ہے وکیل اس کی بات چیت کر رہا ہے یہ صورت فیل تلاوت کرتا رہے تو اللہ تمارک و تعالی اس کے کمزور کیس کو طاقتور بنا دیں گے اور ایسے حوال پیدا ہو جائیں گے کہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا یہ اس قدر تاثیر موجود ہے اب آپ کو بڑے وکیل کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ضرورت ہے حسن اللہ و نعم الوکیل سب سے بڑا اچھا وکیل وہی ہے وہ ساتھ ہو جاتا ہے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر خواب میں اس کو پڑا سنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشمنوں پر اس کو غلبہ ہوگا اگر دشمنوں کے ساتھ اس کی مڑ بھیڑ ہو گئی تو اللہ تعالی دشمنوں پر اس کو غالب رکھیں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں گے اور اس تک بلکل پہنچنے کے قریب ہوں گے اور یہ سمجھے گا کہ بس اب جو ہے یہ دشمن نے مجھے جالیا ہے اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے این اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی نصرت کہ یہ دشمن پر غالب ہو جائے گا سبحان اللہ یہ اس کے حضر بشارت اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو حج نصیب ہوگا حج بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی اگر یہ سوٹ پڑھی اور سنی کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بیت اللہ کی طرف ہی وہ لشکر ابراہ کا آیا تھا اور اللہ تبارک وطہ ان کو تباہ برباد کیا بیت اللہ کو محفوظ رکھا تو گوئے کہ اشارہ یہ ہے کہ وہ جو محفوظ بیت اللہ ہے اس کی عدیدار اور زیارت میں نصیب ہوگی اگر اس نے خواب کے اندر اس صورت کو پڑھا یا سنا ہے تو یہ اس صورت کی جو تفصیلات اور خواب میں تحبیر موسیقی